بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان کے خلاف اور تحریک انصاف کے خلاف ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں کیش چلا تھا اور اس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت کی طرف سے مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے اور ان کی ساتھی جماعتیں جو حکومت کا حصہ ہیں ان کی طرف سے الیکشن کمیشن پر زور ڈالا جا رہا ہے کہ فارن فنڈنگ کا ممنوع فنڈنگ کا فوری طور پر فیصلہ سنایا جائے اس کے علاوہ فرانشل ٹائمز میں بھی کوئی خبریں چھپی ہیں اس میں عارف نقوی کا ذکر کیا گیا ہے اب راج گروہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی طرف سے عمران خان کی پارٹی کی فنڈنگ کی گئی تھی جو ممنوع فنڈنگ تھی جو فارن فنڈنگ تھی تحریک انصاف کی طرف سے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ عارف نقوی نے ان کی فنڈنگ کی تھی انہوں نے پیسے کہاں سے لیے تھے اس بارے میں ہمیں کوئی نہ علم ہے نہ اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے اس بندے نے ہماری فنڈنگ کی تھی عارف نقوی کون ہے اب راج گروہ کیا ہے اس حوالے سے از اشتہ دنوں میں نے ایک مضمون تیار کیا تھا وہ سارے کیا سارا مضمون میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں یہ بدھایا گیا ہے میاں نواز شریف صاحب کو اسی بندے نے بیس ملین روپے دینے کی پیش کش کی تھی کس مد میں پیش کش کی تھی میاں نواز شریف صاحب نے حکومت میں رہتے ہوئے وہ بیس ملین روپے لیے تھے یا نہیں لیے تھے یہ مضمون جس کا عنوان ہے عمران خان کی امریکہ حوالگی اب راج گروہ کے خلاف سازش یہ عنوان دیکھ کر آپ کو یقیناً جھکا لگا ہوگا کہ عمران خان کی کیسے امریکہ کو حوالگی ہو سکتی ہے ہاں بالکل حوالگی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی لیکن اس حکومت کی طرف سے ایسا کچھ کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی جائے گی تو ملاحظہ کیجئے آرٹیکل جس میں یہ بھی پتا چلے گا کہ عمران خان کو کون لوگ کیسے طریقے سے امریکہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں عارف نکوی کون ہے ابراج گروہ کیا تھا ملاحظہ فرمائے شہباز شریف حکومت عمران خان کو امریکہ کے حوالے کرنے کا بھی رادہ رکھتی ہے یہ پلانے کہاں ہو رہی ہے کیا اس میں نیوٹر بھی شامل ہے یہ تحقیق طلب سوالات ہیں مگر عمران خان کو امریکہ کے حوالے کرنے کے حوالے سے خوفناک انکشاف مسلم لیگ نون کے ایم این اے شیخ روحیل اسگر کی طرف سے ایک انٹرویو کے دوران سامنے آیا ان سے پوچھا گیا کہ حکومت عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے اس پر روحیل اسگر نے کہا وہ خود گرفتار ہونا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی پینترہ بدلتے ہوئے کہا امریکہ میں نکوی کا ساتھ گرفتار ہوا ہے اس نے عمران خان کا بھی نام لیا ہے اس کے ساتھ ہی پینترہ بدلتے ہوئے کہا امریکہ میں نکوی گرفتار ہوا ہے اس نے عمران خان کا بھی نام لیا ہے امریکہ کے ساتھ پاکستان کا ملزموں کی حوالگی کا معاہدہ موجود ہے امریکہ ان کو پاکستان سے مانگ لیتا ہے تو وہ ٹرائل کرتے ہیں تو ان کا کیا مستقبل ہوگا یہ رحیل اسکر صاحب کہہ رہے ہیں آج کے حکمرانوں سمیت ہر ادارے کے لیے عمران خان ناقابل برداشت ہو چکے ہیں عمران خان کو کچلنے اور ان پر آرٹیکل چھے لگانے کے دعوے دار انہیں امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں مگر دو طاقتیں صدیرہ من سکتی ہیں یہ قوامی طاقت دوسری قدرت کاملہ عارف نکوی کون ہے اس کے تو عارف سے قبل یہ واضح کرتا چلوں کہ اسے برطانیہ میں گرفتار کیا گیا امریکہ میں ان پر سولہ مقدمات ہیں ان مقدمات میں عارف نکوی کو تین سو سال قید ہو سکتی ہے برطانیہ میں ٹرائل ہوا امریکہ نے حوالی کے مطالبہ کیا جسے برطانوی لور کوٹ نے مان لیا مگر معاملہ ہائی کوٹ میں چلا گیا وہاں عارف نکوی کے وکولہ سخت مخالفت کر رہے ہیں اب عارف نکوی کے بارے میں کوئی تفصیل بھی جان لیجئے انیس سو ساٹھ میں کراچی میں پیدا ہونے والے عارف مسعود نکوی نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور پھر لندن سکول آف اکنامکس سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنے کیریئر کا آغاز لندن کی آرثر انڈرسن سے کیا اور پھر امریکی ایکسپریس میں کام کرنے کے بعد سعودی عرب کی سب سے بڑی ٹریڈنگ کامپنی اولیان گروپ کا حصہ بنے عارف نکوی نے انیس سو چورانوے میں اپنی بچت سے پچاس ہزار ڈالر کی لاغت سے کپولا نامی کامپنی قائم کی اگرے چار برسوں میں عارف نکوی نے ایک سو دو میلین ڈالر کی کامپنی خریدی جسے وہ بڑے منافع پر بیچنے میں کام یاب رہے عارف نکوی نے دو ہزار دو میں ابراد ایکویٹی فرم قائم کی عارف نکوی نے ایسے ممارک میں سرمایہ کاری کو اپنا بزنس مادل بنایا جسے مغربی دنیا میں مرجنگ مارکیٹ یا ابرتی ہوئی مویشتوں کے طور پر جانا جاتا ہے عارف نکوی کی کامپنی کیام کے پندرہ برسوں کے اندر دنیا کی سب سے بڑی ایکویٹی فرم بن چکی تھی اور دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ کاروں نے اس کامپنی میں سرمایہ کاری کی فروری دو ہزار اٹھارہ میں انہوں پر ارضام لگا کہ انہوں نے ابراج گروپ سے سیکڑوں میلین ڈالر اپنے ذاتی بینک اکاؤنڈ میں اپنے پچوں کی کامپنیوں میں ٹرانسفر کیے ہیں بارہ اپریل دو ہزار انیس کا دن تھا کہ عارف نکوی کو میٹروپولٹن پولیس نے سرمایہ کاروں سے دھوکہ دے کی الزام میں لندن کے ہیتھرو ائرپورٹ سے گرفتار کھا لیا اس کے بعد ان کا ٹرائل شروع ہوا عارف نکوی کے ساتھی عبدالودود کو امریکہ میں گرفتار کیا گیا تھا دونوں پر پرسیکیوٹر نے الزام آئد کیا کہ انہوں نے ہزاروں میلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا غلط استعمال کیا ہے امریکہ کی سیکورٹی ایک چینگ کمیشن کی شکایت پر یہ کاروائی کی گئی ان کو ایک کیس میں امارات کی عدالت نے تین سال قید کی سزا سنائی جو ایک سیٹلمنٹ پر ختم ہو گئی ابراج گروپ مشک کے بستا اور شمالی امریکہ میں سب سے بڑا سرمایہ کار گروپ تھا دو ہزار دو میں قائم اس گروپ کے پچیس موالک کے ساتھ دوبئی، استنبول، میکسیکو سٹی منبئی، نیروبی اور سنگاپور میں ریجنل دفاتر ہیں پوری دنیا میں گروپ کی سترہ بلین ڈالر کی سرمایہ کاری تھی جس میں دو ہزار سترہ کے اخترام تک کمی آتی گئی اور یہ تین اشاریہ آٹھ بلین ڈالر تک پہنچ گئی، اس کی وجہ سرمایہ کاروں کی بے اعتمادی بنی جن میں عالمی بینک اور بل اینڈ میلینڈا گیٹس فانڈیشن بھی شامل ہیں دونوں اداروں نے پاکستان، بھارت اور نائجیریا میں سکول اور احسابتالوں کے قیام کے لیے فنڈز فرائم کیے تھے عارف نکوی پر ارزام ہے کہ دونوں اداروں کے فنڈ ابراج گروپ کے اکاؤنڈ میں منتقل ہوئے جس کے بعد عارف نکوی کے اکاؤنڈ میں منتقل کر دیئے گئے اور سرمایہ کاروں کو اس سے آگاہ نہیں کیا گیا ابراج گروپ نے دو ہزا نو میں ایک اشاریہ چار بلین ڈالر کی سرمایہ کاری سے کے الیکٹرک کراچی الیکٹر کے اکثریتی شیر خریدکار انتظامی اختیار حاصل کیا کراچی کو بجلی فرام کنے والے ایس ادارے کے پچیس لاک سارفین ہیں اور یہ ادارہ نہ صرف بجلی کی پیداوار کرتا ہے بلکہ بجلی کی فرامی اور متقلی بھی اسی کی ضمع ہے بی بی سی کے مطابق ابراج گروپ نے جب کے الیکٹرک کا انتظام سنبھالا تو اس وقت بجلی کے بہران کا سامنا تھا یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ ابراج گروپ جب مالی بہران کا شکار ہوا تو ان ہی دنوں میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ گروپ اپنے چھہ سٹھ فیصد شیئر ایک ارب ستر کروڑ ڈالر میں چین کی شنگھائی الیکٹرک کمپنی کو فروخت کرنا چاہتا تھا امریکی اخبار وال سٹریٹ جنرل نے اپنی ایک رپورٹ میں الزام آئیت کیا کہ ایک کے الیکٹرک کی فروخت میں وزیر اعظم میاں نواز شریف کے توہن کے لیے ابراج گروپ کے سبرا عرف نکوی نے ایک بزنس مین کو بیس میلین روپے کی پیش کش کی تھی تہاں میاں نواز شریف اور عرف نکوی ان الزامات کیوں مصرد کر چکے ہیں عرف نکوی کی گرفتاری سے قبل وزیر اعظم مران خان اور شنگھائی الیکٹرک کمپنی کے سربراہ میں ملاقات ہو چکی ہے جس میں عرف نکوی بھی شریک تھے عرف نکوی نے اپنی پاکستانی شہریت برقرار رکھی وہ پاکستان کے سب سے بڑے بزنس اسکول انسٹیٹوٹ آب بزنس ایڈمنسٹریشن کے تاربلموں کی مالی معاونت کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کراچی میں عمر فاؤنڈیشن کے نام سے فلاہی ادارہ قائم کیا جو نہ صرف جدید ایمولنس کی سہولت فراہم کرتا ہے بلکہ نوجوانوں کو جدید فانی تعلیم بھی دیتا ہے عرف نکوی کے ساتھ ان کی اہلیہ فائزہ نکوی بھی اس ادارے کو چلاتی ہیں حکومت پاکستان نے دوہزار گیارہ میں ان کی خدمات کے اطراب میں انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا تھا یہ زرزاری صاحب کا دور تھا جنرل پرویز مشرف نے انہیں وزیر بنانے کی پیش کش کی تھی جس سے عرف نکوی نے اپنے شانہ شانہ گرطانتے ہوئے معذرت کر لی تھی انہیں اوصلہ بزنس فار پیس ایوار دیا گیا وہ انٹر پول فاؤنڈیشن کے ٹرسٹی اور اکوام متضا کے بعض بورڈز کے رکن بھی ہیں عرف مسعود نکوی نے عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی فنڈنگ بھی کی اس کی مالیت دو ملین ڈالر سے کچھ زائد ہے تحریک انصاف نہ صرف ہیس فنڈنگ کو تسلیم کرتی ہے بلکہ اس نے عرف نکوی کا حلف نامہ بھی الیکشن کمیشن میں داخل قرار رکھا ہے عرف نکوی پر الزامات کے بعد کنگسٹن یونیورسٹی میں انسانی حقوق کے پروفیسر برائین بریبیٹی نے تحقیقاتی کتاب ابراج گروپ اینڈ جیو پولیٹکس لکھی برائین کا حالیہ دنوں میں انٹرویو نشر ہوا جس میں انہوں نے کئی حقائق سے پردہ اٹھایا ہے برائین کہتے ہیں کہ عرف نکوی کی کہانی ایک محبت وطرم پاکستانی کی کہانی ہے جس نے ایک انتہائی کامیاب گروپ کمپنی قائم کی اور پھر وہ برباد کر دیا گیا کیونکہ وہ اپنی کمپنی میں ایک سپر پاور امریکہ کے مفادات اور مقاصد کی راہ میں رکاوٹ بنیا تھا عرف نکوی نے چودہ عرب ڈالر مالیت کی پرائیویٹ ایکویٹی کمپنی قائم کی تھی جو دنیا بھر کی اوبرتی ہوئی مارکیٹس میں انتہائی کامیابی سے کام کر رہی تھی انہوں نے دو ہزار سولہ میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کراچی الیکٹرک کو شنگھائی الیکٹرک کے ہاتھ فروخت کر دیں گے کراچی الیکٹرک پاکستان کا ایک بہت بڑا سیاسی و معاشی تذبیراتی حساسہ تھا جو چین کو فروخت ہونے جا رہا تھا دونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے بعد امریکہ اور چین کے ماں بین جاری تجارتی جنگ میں شدت آگئی اور امریکہ نے کراچی الیکٹرک کا شنگھائی الیکٹرک کو فروخت کرنے کا معاہدہ روکنے کی کوشش کی جس سے ابراج کمپنی کے اندر درادے پڑ گئی اور کمپنی برباد ہو گئی یہ ارضیاتی سیاست کی ایک کہانی ہے برائن کہتے ہیں کہ میری تحقیق میں اس بات کے شباہد سامنے آئے ہیں کہ امریکہ نے آرف نکوی کی کمپنی ابراج گروپ کو منظم طریقے سے تباہ کیا ہے اس مقصد کے لیے امریکہ نے انٹرنیٹ اور بین الاقوامی میڈیا ارگنائزیشن کو استعمال کیا اور اس کمپنی کی ساکھ و نقصان پہنچایا گیا یہ کسی بھی ایکویٹی کمپنی کو تباہ کرنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے امریکہ کو اس کمپنی سے جو مسئلے تھے ان میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ آرف نکوی نے ایک پاکستانی شہری ہو کر تنہے تنہا یہ کمپنی قائم کی اور اسے کامیابی سے چلایا برائن کہتے ہیں کہ کہیں بھی کسی بھی عدالت میں کسی ایک شخص نے بھی کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میری رقم چوری ہوئی ہے کوئی سرمایہ کاروں نے فنڈز کی مینجمیٹس پر سوال اٹھائے انہیں ان کی تمام رقم سود سمیت واپس کی گئی اس کے بعد کمپنی کے اساس سے منجمد کر دیا گئے اور ریسٹرکچنگ کے نگرانی امریکہ کی ایک چوٹی کی کامپنی کے حوالے کی گئی آرف نکوی کو کراچی الیکٹک کی جیو پولیٹیکل اہمیت کی وجہ سے تنہائی کا سامنا کرنا پڑا وہ آسان ٹارگر تھے کیونکہ وہ پرائیویٹ ایکیوٹی کی صفیت فارم دنیا میں واحد پاکستانی تھے وہ دبئی عرب دنیا میں موقع پاکستانی تھے چنانچہ جب وہ رقم کما رہے تھے تو عربوں کے لیے ایک مفید ہستی کی حیثیت رکھتے تھے تاہم جب وہ اس قابل نہ رہے تو تنہائی چھوڑ دیا گئے جب وہ بہت کامیابی سے کام کر رہے تھے وہ دنیا کے سٹیج پر ایک جلسل کردار کی حیثیت رکھتے تھے مگر جب ان کی کامپنی مشکل سے دوچار ہوئی تو ان کے دنیا بھار میں موجود دوست کہاں تھے ان کے ورڈ اکنامک فورم یورپ اور لندر کے دوست کہاں گئے یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نکوی ایک محب وطن پاکستانی ہے عارف نکوی کی ہٹائے جانے کی حتمی ذمہ داری کراچی الیکٹرک کی فروخت میں تاخیر پر عائد ہوتی ہے جس کے متعلق میرا ماننا ہے کہ وہ امریکہ کے ایما پر کروائی گئی اس کا ذمہ دار میڈیا ہے جس نے ایسی سٹوریز پیش کی جن کی وجہ سے کامپنی پر لوگوں کا اعتماد ختم ہوا میرے ساتھ گفتگوں میں انہوں نے ابراج کی ترقی کے متعلق بات کی انہوں نے پاکستان کے متعلق بات کی میرے نکتہ نظر کے مطابق ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں مگر مجرم وہ نہیں ہیں ان کے پاس پاکستانی دوستوں میں سے ایک نے ان کے متعلق کہا کہ وہ بہت امید پرورد شخص ہیں اور مسلسل کامیابی کے اگلے مرحل تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اگر کامپنی میں کہیں ریگولیٹری مسئلہ تھا تو اسے متعلقات ہارٹی کی طرف سے ڈیل کیا جانا چاہیے تھا امریکیوں کی طرف سے ان پر فرد جرمائد نہیں کی جانی چاہیے تھی وہ بہت امزاد شخص اور محبے وطن پاکستانی ہیں میں انہیں ان کے عروج کے دنوں میں نہیں ملا نہ ہی میری ان سے اس سارے واقعے سے قبل ملاقات ہوئی جس میں وہ تباہ ہو کر رہ گئے میرے خیال میں وہ ذہنی صدمے سے گزر رہے ہیں ان کی تمام دولت بکھر کر رہ گئی ہے تاہام میرے خیال میں جب وہ ابراج گروپ چلا رہے تھے وہ بہت نفیس سرمایہ کار اور ایک دلچسپ جیو پولیٹیکل شخصیت تھے مجرم ہرگز نہیں تھے پروفیسر صاحب مزید کہتے ہیں میرے خیال میں ان کے متعلق میڈیا کوریج ان کی قومیت جیس طرح سے ان کے کیس کو لیا گیا اور جیس طرح انہیں برطانیہ سے ملک بردر کر کے اس سب کچھ کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین نہیں ہے کہ ان پر امریکہ میں شفاق مقدمہ چلایا جائے گا مجھے یہ بھی یقین نہیں ہے کہ امریکہ کا جیلوں کا نظام ان کے لئے محفوظ ہے ان کی ذہنی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جیسا کہ ایک ماہر نفسیات عدالت کو بتا چکا ہے کہ ذہنی حالت کے پیش نظر وہ خودکشی بھی کر سکتے ہیں ایسی صورت میں انہیں امریکہ کے حوالے کرنا محفوظ نہیں ہوگا ان کے خلاف برطانیہ سیول کورٹ میں کیش چلایا جانا چاہیے وہ مقدمہ جیتیں یا ہاریں تاہم میری نظر میں جو انصاف ہے وہ یہی ہے کہ ان کی جان خطرے میں نہ ڈالی جائے وہ امریکہ کے خلاف اپنی ملک بدری کی لڑائی لندر ہائی کورٹ میں لے گئے ایسے کیسز میں جیت کا امکان بہت کم ہوتا ہے ویکی لیکس کے بانے جولیس آسان جیت گیا تھا کیونکہ اسے بہت زیادہ میڈیا کبریج ملی پورے برطانیہ کی انسانی حقوق کے کارکون اس کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے تھے اگر کوئی بڑا سیاسی دباؤ نہ ہو تو اس بات کا بہت کم امکان ہے برطانیہ برطانوی شہریوں اور دیگر ممالک کے شہریوں کو گرفتار کرتا ہے لگ بھاگ ہر کیس میں انہیں امریکہ کے حوالے کر دیتا ہے امریکہ اپنے شہریوں کو بہت کم برطانیہ کے حوالے کرتا ہے حال ہی میں ایک امریکی خاتون نے برطانیہ میں ایک نوجوان پر گاڑی چڑھا دی جس سے اس کی موت ہو گئی خاتون فرار ہو کر امریکہ واپس چلی گئی اور امریکہ نے اس خاتون کو قانونی کاروائی کے لیے برطانیہ کے حوالے نہیں کیا دوسری طرف سیکڑو برطانوی شہری اور دیگر ممالک کے شہری برطانیہ سے امریکہ کے حوالے کیے جاتے ہیں عارف نکوی پر مغروی میڈیا نے الزام آئیت کیا انہیں مجرم قرار دیا اور اب انہیں صدا بھی دے رہا ہے اگر ان کے خلاف برطانیہ میں مقدمہ چلا جاتا ہے تو امکان ہوگا امید ہوگی توقع ہوگی کہ وہ نارمت زندگی کی طرف لوٹ آئیں اور اگر انہیں ملک بدر کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ان کی زندگی کے مطلق خدشہ لاحق ہوگا ناظرین یہ تھی عارف نکوی کی سٹوری ان کے ابراج بروپ کی کہانی جس میں انہیں نے بہت چیزیں واضح کرنی ہیں آپ کو بھی کئی چیزوں کا پتہ چل گیا ہوگا اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ